اسلام علیکم دوستو ایک اور سفر کا آغاز ہو چاہتا ہے پلان یہ ہے کہ اتوار کے دن صبح صغیرے میں نے جانا ہے کوہ سلیمان اور کوہ سلیمان میں ایک اور چوٹی پچھلے سے پچھلے سال ہم دسمبر میں گئے تھے تخت سلیمان پہ وہاں بھی دو اور چوٹیاں ہیں ایک کا نام میزری غار لیکن میرے خیال ہے یہ میزری نہیں ہوگا یہ میزری غار ہوگا لوکل لوگ اس کو تور غار یا کالا پہار بھی کہتے ہیں ایک وہ چوٹی ہے اور اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت تھنڈی ہے اور وہاں پہ رستے میں جو چشمیں ہیں جو اس علاقے کی خوبصورتی ہے وہاں کی جو وائر لائف ہے جہاں پہ مارخور، ہرن اس کے علاوہ چیتے، بھیڑیے، لگڑ بگڑ یہ ان پہاڑوں میں وافر مقدار میں ہیں تو اب ہمارے سفر کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے اور اس علاقے کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے چلیں گے یہ چوٹیاں جو ہیں وہ ان ایکسپلورڈ ہیں اور اگر واقعی وہاں کا ٹیمپریچر اتنا تھنڈا ہے جتنا کہ گوگل پہ دکھایا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے لوگوں کو اس ایک سیاحتی مقام سے محروم رکھنا بہت بڑی زیادتی ہے جنوبی اجلا کے لوگوں کو لہذا ہم جائیں گے اس کے رستے کے بارے میں معلومات وہاں پہ لا موٹرسائیکل کی سواری ہو سکتی ہے اور کہاں سے پیدل جانا ہے ٹوٹل ہائٹ کتنی ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری معلومات جو ہے وہ ہم اس ویڈیو میں ڈاکومنٹ کریں گے تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں اسلام آباد سے ڈیرس محل خان کی طرف جاتے ہوئے رستے میں میاں والی کے قریب نیزہ بازی ہو رہی تھی تھوڑی دیر کے لئے میں بھی رکھا اور نیزہ بازی دیکھیں کچھ نیزہ بازوں نے نیزہ سیدھے نشانے پہ لگایا اور کچھ نے مس کر دیا کچھ دیر لطف اندوز ہونے کے بعد میں پھر آگے کی طرف چل پڑا دوستو ڈیرس محل خان سے مزیری غر کی طرف ہمارے سفر کا مقاعدہ ہو چکا ہے اور ڈیرس محل خان شہر صبح صبح اب اس انسان پڑا ہے مزیری غر مجھے اس نام پہ تھوڑا سا اعتراض ہے کیونکہ یہ پشتو لفظ نہیں لگتا مزیری غر میں لفظ جس طرح کا اس کا تلفظ ہے ایم آئی زیڈ آر آئی مزیری غر یا مزیری غر یا مزیری غر لوکل لوگ اس کو دور غر بھی کہتے ہیں آہ یہ آہ کوہ سلیمان میں ہیں اور آہ اس کو ویزٹ کرنے کی جو وجہ ہے آہ وہ یہ ہے کہ آہ اگر اس کا آپ ٹیمپریچر دیکھیں آہ گوگل پہ آپ اس کو مزیری غر کے نام سے مزیری غر ٹیمپریچر کے نام سے اگر سرچ کریں تو وہاں کا ٹیمپریچر غیر معمولی طور پر کم ہے مطلب آہ آج کی دن کا جب میں نے ٹیمپریچر دیکھا تو آج سکسٹین ڈگری سینٹیگریٹ ٹیمپریچر آ رہا تھا اور وہ بھی اس موسم میں جو کہ بہت کم ہے اور یہ کمپلیٹلی آن ایکسپلورڈ ایریا ہے اس میں ٹوریزم پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو اس طرح پراپر نہیں ہوئی شاید کوئی جا ہے یا لوکل لوگ گئے ہیں کوئی چھوٹے موٹے کلپس آئے ہوں اسے ویزٹ کرنے کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ایک تو تھوڑا سا دانہ ڈالا تھا منظور احمد اللہ خانی صاحب نے منظور احمد اللہ خانی صاحب جو ہیں وہ ان پہاڑوں میں ٹوریزم کے ایک بہت بڑے دائی ہیں اور اس کے لئے انہوں نے باقاعدہ ایک مہم شروع کی رہی ہے وٹس اپ گروپ بنائے میں ہیں فیس بک گروپ بنائے میں ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ان علاقوں میں ٹوریزم کو پرموٹ کیا جائے سو ڈیپ ڈاؤن ڈا ساؤتھ اور یہاں کے لوگ ساؤتھ کے لوگ یا ایون کراچی کے لوگ جب نارت کی طرف جاتے ہیں تو ان کے لئے ایک بہت ہی لمبا رستہ ہے تو ان علاقوں میں ٹوریزم پرموٹ بھی ہونی چاہیے اور اس کے لئے دوسری کی وجہ کہ ان علاقوں میں جو وائل لائف ہے بہت قیمتی وائل لائف ہے ان جنگلوں میں بھیڑیے لگڑ بگڑ چیتوں کے بارے میں سنا ہے اب بھیڑیوں اور لگڑ بگڑ کے تو چلو ہم خود گواہ ہیں چیتیں ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن ہوں گے لازمی اس لئے کہ ان پہاروں میں پہاری بکرے اور مارخور جو ہیں وہ موجود ہیں اچھا اس سے پہلے جب بھی کسی نے مجھے کہا کہ ان پہاروں میں مارخور ہیں تو میں سمجھ رہتا کہ شاید کوئی ہوں گے چھوٹے موٹی پہاری بکریاں ہوں گی یا ایبیکس وغیرہ شاید ہوں اور ان کو یہ لوگ مارخور کہتے ہوں لیکن پھر پچھلے دنوں ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور وہ ویڈیو موجود ہے میرے پاس لیکن اسے شیئر کرنے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کو جو ہیں وہ گولیاں ماری گئی ہیں اور پھر ان کی ویڈیو بنائی گئی ہے اور ان کے شکار کرنے والے بھی ساتھ ہیں جو اس کو ٹرافی کے طور پر فخر سے پیش کرتے ہیں اور وہ ویڈیو میرا خیال ہے سوشل میڈیا پر دکھانے قابل نہیں ہے لیکن وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ان پہاڑوں میں مارخور موجود ہیں اور جہاں پہ مارخور موجود ہوں گے تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کا شکار کرنے والے جانور بھی موجود ہوں گے یہ پہاڑ چلوزے اور جنگلی زیتون سے بھرے ہوئے ہیں اگر آپ گوگل ارت سے یا گوگل سے ان کا ایریل ویو سٹلائٹ ویو دیکھ لیں تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اور ابھی تو ہم آگے جا کے خود ہی ایکسپلور کریں گے ان کو اس کا روٹ کیا ہے یہاں سے جو اس کا روٹ ہے ڈیرے سمیل خان سے آگر آپ جاتے ہیں تو اس طرف سے ڈیرے سمیل خان سے ڈرابن روڈ سے آپ نکلیں گے اور یہاں سے دینہ سر جائیں گے دینہ سر سے آگے پھر لیفٹ سیڈ پہ شادینی کا گاؤں ہے وہاں جانا ہے گاڑی کا میں نے سنا ہے کہ وہاں تک راستہ ہے اس ٹور کی ارینجمنٹ اور اس میں سپورٹ جو ہے وہ لال خان کی ہے جو وہاں کا لوکل ہے اور انہوں نے اپنے رشتہ باروں کی ذمہ لگایا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک مجھے کمپنی دے گا پہاڑ کی چوٹی تک بہرحال جب ہم وہاں جائیں گے وہ حالات آپ خود دیکھ لیں گے یہ علاقہ کس حد تک ان ایکسپلورڈ ہے اگر آپ ایک سکاٹش ڈیپلومیٹ تھے اور یہ کلونیل ایڈیمنیسٹریٹر تھے مانٹ سٹیورٹ الفینسٹون انہوں نے ایک بہت مشہور زمانہ کتاب لکھی تھی اٹھارہ سو پندرہ میں اور ان اکاؤنٹ آف دی کنگڈم آف کابل یہ ان کی کتاب کا نام ہے اور ان کی ڈیوٹی لگی تھی اس وقت احمد شاہ درانی کی حکومت تھی افغانستان میں اور ان کی ڈیوٹی لگی تھی کہ آپ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے کہ آپ جو ہیں وہ افغانستان کے حکومت کے حالات معلوم کرے اور ان علاقوں کا جائزہ لیں جب انہوں نے جس بار ایک بینی سے اس علاقے کا پورے کا جائزہ لیا ہے جو کہ اس زمانے میں اٹھارہ سو پندرہ میں افغانستان حکومت کے اندر تھا پورا علاقہ کا مطلب تقریباً موجودہ سارا بختنخواہ اور ٹرائبل ایریاز تو وہ جو اپنی کتاب میں کوہ سلیمان کا ذکر کرتے ہیں اس علاقے میں وہ صرف تخت سلیمان کی چوٹی کا ذکر کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کسی چوٹی کا ذکر نہیں کیا اب وہ جو کوہ سلیمان کے اس علاقے کے ذکر میں کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو بڑے قبیل آباد ہیں ایک شیرانی اور دوسرا زماری زماری جو ہے وہ ایک پتھان قبیلہ ہے اور مجھے جو لگتا ہے کہ یہ پہاڑ جس کا نام جو میں نے کہا نا مزری گھر مجھے حضم نہیں ہو رہا مزری گھر تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زماری گھر ہوگا زماری قبیلے کے وہاں پر زمینیں زیادہ ہوں گی شاید اس وجہ سے اس کو زماری گھر کہتے ہوں بہرحال یہ جب ہم وہاں جائیں گے وہاں تحقیق کریں گے کہ ان پہاڑ میں کتنا علاقہ کون سے قبیلے کا ہے تو وہاں سے پتا چلے گا لیکن ابھی تک میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی زماری غر ہوگا زماری ایکچولی پشتوں میں شیر کو کہتے ہیں زماری اور اس کو کچھ علاقوں میں مزرائے بھی کہتے ہیں مزرائے تو زماری اور مزرائے دونوں انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں پشتوں میں شیر کیلئے تو ممکن ہے کہ اس کو مزرائے غر کہا گیا ہو اور اس سے اس قرآن مزرائے غر پڑا گیا ہو لوکل لوگ زیادہ تر اس کو تورغر کے نام سے جانتے ہیں تو دیکھتے ہیں دوبارہ ہماری ملاقات دانہ سر میں ہوگی دانہ سر پہنچ کے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے اب بھی میں ذرا ڈرائیونگ پر توجہ دوں گا اس ذکر کیمرہ میں نے سامنے ڈیش بورڈ کے اندر لگایا ہوا ہے آپ کو دیس اندازہ ہوگا سٹیاری میں آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوگا چونکہ میں اکیلا ہوں فیل حال پر اکیلا ہوں تو اس لئے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ مجھے سفر بھی کرنا ہے اور ویڈیو بھی بنانے کی تو اس لئے میں نے کیمرہ یہاں پر پیس کیا ہے نز اۍuen ہی سچ گا ۗۃ٤ ۗۅ ۗۃ ۗ ۶ ۗ ۸ ۶ ۱ موسیقی 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 آدھا گھنٹہ آف روڈ جانے کے بعد ہم نور خان کے حجرے پہنچے وہاں پہ ہماری چائے سے خاطر توازو کی گئی تھوڑی دیر سستا ہے گاڑی چھوڑی اپنا سامان اٹھایا اور پیدل سفر ہمارا شروع ہو گیا کاؤں سے تقریباً دو کلی میٹر پیدل چلنے کے بعد اس مزار پر پہنچے مزار کو شادی نیکہ کا مزار کہتے ہیں نیکہ پشتوں میں دادا اور نانا کو کہتے ہیں اور یہ قدزہی قبیلے کے پردادہ ہیں قبر پر درج قطبے کے مطابق ان کی تاریخ وفایت تقریباً سترہ سو انتیس ہے قبر کے پاؤں کی طرف ایک غار سا بنا ہوا ہے اور اگر اس کو ہم ذرا قریب سے دکھا سکیں یہ غار ہے اور پہلے تمہیں یہ سمجھا کہ شاید کسی جانور نے کھودا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہاں سے مٹی اٹھا کر اور یہ لوگ تبرک کے طور پر چکھتے ہیں یہ شیرانی اور قدزہی قبائل کے درمیان حد فاصل ہیں یعنی قبر کا سر جس طرف ہے اس طرف شیرانی قبیلے یعنی مغرب کی طرف شیرانی قبیلے کی حد شروع ہو جاتی ہے اور قدزہی قبیلے کی حد یہ پتھانوں کی شان پگڑی یہ پگڑیاں یہاں رکھی ہیں یہ مارخور کا سنگھ کسی نے لگایا ہوا ہے اور یہ مارخور کی سنگھ کی ابھی تو پتنی جڑ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ اس کی سائز ہے تو آپ سوچنے جس کا سنگھ اتنا ہے ایک سنگھ وہ پورا جانور کتنا ہوگا لیکن یہ بھی کسی شکاری کا شکار ہوا ہے یہی پہلی قوائے آپ کو چاڑی کھر چاڑی دے گا یہ بکتر کتر دے کمری چیاشا ہے یہ کمری چیشاוז que چطکی پہستا لگتر دے گزیں چیس شکاری ثکتش ہوگا یہاں گزی یہاں یہاں Mangyt لگتھ enfer��Forv atures پھانے کمری چیشایگ چیشاہی میں vis 애� mud RESPE اگر ہم آپ کو دکھا سکیں دعا کریں چھت نہ کیا جائے یہ کمرہ ہے لیکن کمرے میں کیچھڑ بارش کا پانی آئے ہوئے چھت میں سراخ ہوئے ہوئے ہیں سن روف بن گئے ہوئے ہیں یہ تقریباً انہدام کے قریب ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں اور یہ بارش کے پانی سے کیچھڑ بھی بن گیا یہ شادینی کا کمرہ سامنے ہمارا جو پہاڑ ہے ہمارا رستہ جو ہے اگر اس کو میں تھوڑا سا مزید زوم آٹ کروں ہمارا رستہ یہ ہے یہاں سے ہم پیچھے گھن کے پھر پیچھے سے ہوں اوپر پہاڑ اس اقت بادلوں میں چھپا ہوا ہے یہ تور غر ہے اور یہ مزری غر نہیں ہے مزری غر مزری یہاں کی پتھانوں کا ایک قبیلہ ہے مزری یا زمری اس کو کہتے ہیں پہاڑ اوپر اور اس کے اس طرف یہ زمری کا علاقہ ہے پہاڑ کے پچھلی سیڈ پہ زمری ہیں اور یہ پرانے زمانے میں چونکہ ان لوگوں کا زیادہ تر کام کاروبار جو ہے وہ مویشی ہیں گلہ بانی ہیں بھیڑ بکریاں سامنے پہاڑ پہ چر رہے ہیں برحال وہ آپ کو قریب سے دکھائیں گے تو یہ ان کا پیشہ ہے تو یہ پہاڑ میں چلغوزے کے درخت جنگلی زیتن ایک تو یہ ہوتے ہیں ان قوموں کے اور دوسری بات اس میں یہ ان کی چرہ گاہیں ہیں اور آپ ایک دوسری کی چرہ گاہوں میں جانور نہیں چرا سکتے لائق کا تعرف اب میں پراپرلی کرا دوں لائق جو ہے یہاں پہ میرا میز بان بھی ہے میرا گائیڈ بھی ہے اور یہ میرے ساتھ جائیں گے اوپر ہم ان کے گھر جا رہے ہیں یہ مجھے لینے کے لیے نیچے آئے تھے صبح اور انہوں نے میرا بہت سارا انتظار کیا کیونکہ میں رستہ بھول گیا تھا میں آگے نکل گیا تھا روک کی طرف اسے میں نے بہت انتظار کروایا بہرحال یہ سورنہ رائے جو گاؤں ہیں وہاں پہ میرا انتظار کرتے رہے پھر میں وہاں پہنچا اور پھر ادھر سے ہم اکٹھے آگے آئے نیچے نرخان بھائی کے ہجرے میں ہم نے گاڑی ٹھہرائی نرخان بھائی کی چائے بھی پی ہم نے وہاں پہ بسکٹ کھائے ریسٹ کیا اور اس کے بعد پھر اب ہمارا پیدل سفر شروع ابھی تقریبا ہم دو کلومیٹر یہاں تک آئے ہیں اور یہاں ہم نے ریسٹ کیا نیکے کو سپیشل زیارت کی سلام کیا دعا کی ان کے لئے اور اب یہاں سے پھر ہمارا سفر شروع ہوگا تو آگے آپ کو بتاتے ہیں جو جو ہم آگے بڑھتے ہیں ہم نے دوبارہ سفر شروع کر لیا اور میرے مزبان لائک جائیں انہوں نے میرا بیگ تولہ پھر کہا کہ نہیں یہ وزن زیادہ ہے آپ نہیں اٹھائیں گے اور پھر مجھ سے زبردستی چھین لیا نہیں یہ میں ہی لے جائیں انہوں نے آپ نہیں لے جائیں اور میرے حصے میں ایک کلو وزن آرہا ہے یہ پانی کی بوتل ہے میرے ہاتھ میں صرف یہی ہے اور سیلف اسٹک کے وہ کہتا ہے آپ ریڈیو بنا کے جائیں بناتے جائیں میں آپ وزن نہیں اٹھائیں گے تو اس علاقے کی جو خوبصورتی ہے وہ یہاں کے لوگوں کا پیار محبت جو ہے وہ ان کے علاقے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ محمان نواز ہیں حالانکہ انتہائی غریب لوگ ہیں لوگ اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو کوشش کریں ٹھیک یہ لوگ محمان نوازی ضرور کریں گے لیکن حتل واسا آپ سے جتنی ان کی مدد ہو سکے وہ ضرور کیجئے گا تاکہ ان کے لئے محمان بوجھ نہ بنے اور ہمارے دوست اور یہ مزریغر کے تحریک کے روحے رہا وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بیانیاں تبدیل ہونا چاہیے کہ لوگ بہت محمان نواز ہیں اب یہ بیانیاں اس طرح ہمیں چاہیے کہ جو آنے والے محمان تھے وہ بہت زیادہ سخیت ہیں اوپر جو ہم نے جہاں جانا ہے وہ پہاڑ بادلوں میں مکمل گھر چکا ہے یہاں میرے کہا سکوں پہاڑ کی چھوٹی جو ہے وہ نظر نہیں آرہی ہے بادلوں میں چھوٹے ہوئے ہیں سالیکم ڈشائے ڈسوٹے ڈسوٹڈ گر جو ہم jogبار ہم اڈیو نے انتدوب ہم اڈیو BetKey جگر جو Lead جگر جیتے ہیں کہتے ہیں جو رو ٹ円 صاحب کنت ہم تقریباً چار کلومیٹر آ چکے ہیں اور یہ ہمارا دوسرا ریسٹ ہے مطلب دو دو کلومیٹر کے بعد ہمارا ریسٹ کر رہے ہیں اور اس دفعہ لائک کو تھوڑا سا تھکا دیا میں نے لائک نے مجھ سے بیگ لے لیا سارا اور اس نے اپنا سمان بھی میرے بیگ میں ڈال دیا اب وزن سارا اس نے اٹھایا ہوئے میں خالی ساتھ چب رہا ہوں اور اس لئے میں تو بہت لائٹ ریٹ ہوں لیکن اس کا وزن بڑھ گیا لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا نارمل وزن ہے انتو میں جب بیڑ بکریوں کے ساتھ بھی جاتا ہوں تو اس سے زیادہ وزن میرے پاس ہوتا ہے تو یہ میرے لئے عام سی بات ہے بارال ہم نے یہاں رسٹ کیا ہے پھر اگلا رسٹ ہمارا اوپر ہوگا وہ جگہ میں دکھاتا ہوں کہاں ہم نے فیلحال پہنچنا ہے چار کلومیٹر تقریباً ہم آئے ہیں چار کلومیٹر یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا لیکن اب آگے چڑھائی شروع ہے ابھی تک جو رسٹہ تھا ہے وہ تقریباً تھرٹی ڈگری انگل کا رسٹہ ہے اور اتنا نہیں ہے جیسے اب اگر ادھر سے یہ رسٹہ دیکھ لیں یہ رسٹہ جو ہے اس طرح ہمائے ہیں تو اس طرح تھوڑا اونچہ نیچہ ہے مشکل نہیں ہے یہاں تک مشکل نہیں ہے یہاں تک کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے اب میں اگر آپ کو دکھا سکتا اب یہ ہمارا رسٹہ یہ جا رہا ہے یہ ہمارا رسٹہ ہے ہم اس جنگل میں جائیں گے اور یہاں تک پہنچیں گے لیکن ہم زگزگ جائیں گے گھن پھر کے جتنا رسٹہ ہم تاہ کر کے آئے ہیں اس سے تھوڑا سا زیادہ یہ سامنے اب ہمارا رسٹہ ہے یہ چڑھائی ہے یہ سٹیپ ہے لیکن پھر ہم زگزگ جائیں گے ہم یوں جائیں گے یہاں سے پھر یہ جنگل میں یہاں سے ہم زگزگ ہوتے 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 یہاں تک آئیں گے پھر اس کے بعد یہ کمر پشاہ تھا کمر سر تک پر رکھے ہیں اب یہاں سے ایک چوال چڑھائی شروع ہو چکے ہیں اور پہاڑ کی چھوٹی اگر آپ دیکھ سکیں اوپر پہاڑ پورا یہ نظر نہیں آرہا یہ بادلوں میں چھپا ہوا ہے پہاڑ آدھے سے زیادہ اور اوپر کوئی ایگل بھی نظر آرہا ہے شاہنین بھی ہم چڑھائی کا پہلا سٹیپ چڑھائیں اس کے بعد پانچ سٹاپ ہمارے اور ہیں اور یہ جو ہمارا سٹاپ ہے اس سے پیچھے جو رستہ تھا وہ اتنا سٹیپ نہیں تھا یہ اب سٹیپ ہے اور یہاں پہ ٹیسٹنگ ہائٹ ہے چڑھائی جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے بھارہا اور رکنے پر ابھی کیونکہ گرمی بھی ہے اس سکت ٹائم میرا خیال ہے چار بچ کے پچاس منٹ ہوئے ہیں سکت اور ہم چلے تھے دو بچ کے پینتیس منٹ تھے تو ابھی ہم تقریباً سمجھ لیں کہ دھائی گھنٹے چلیں دھائی گھنٹے میں ہم نے یہ ایک دو تیسرا سٹاپ ہے پہلے دو سٹاپ لمبے لمبے تھے دو دو کلومیٹر پہ کیے تھے ابھی سٹاپ جو ہے یہ میرا خیال ہے ہم کوئی چار پانچ سو میٹر کی فاصلے پہ ہم نے کیا ہے کیونکہ اب بلکل تقریباً سکسٹی ڈگری کی چڑھائی ہے اور آگے چڑھائی اب ایسے ہی ہے اب ہم فاصلہ کم اور ہائٹ زیادہ کور کر رہے ہیں پہلے ہم نے ہائٹ کم کور کیا اور فاصلہ زیادہ کور کیا اگر فور بائی فور گاڑی ہو تو وہ جو زیارت تھی مطلب دو دھائی کلومیٹر مزید آپ آگے آ سکتے ہیں ہم اپنی گاڑی اس لئے نہیں لائے کیونکہ وہ گاڑی چونکہ کار ہے کار نیچے لگتی ہے اور دوسرا ہمیں یہ تھا کہ پتھر ذرا نکی لیں تو کہیں پہ ٹائر اگر دو ٹائر پلاسٹ ہو گئے یا پنچر ہو گئے تو پھر ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا بہر ہر کہتا ہے کہ بہترین منظر جو ہے وہ سب سے انچی جگہ پہ ہوتا ہے تو ہم سب سے انچی جگہ پہ جا کے اور وہاں بہترین منظر انشاءاللہ دیکھیں گے یہ جس درخت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانا درخت ہے پتہ نہیں کتنے ساکڑا سال اس کے عمر ہے یہ زیتون کا درخت ہے اگر میں نیچے سے اس طرح دکھا سکوں یہ جنگلی زیتون ہے اس طرح زیتون ہوتے ہیں ہمارے عام یہ اس سے اس کا پھل چھوٹا ہوتا ہے یہاں تو جتنے بھی درخت ہیں چلگوزہ ہے زیتون ہے یہ خدراو ہیں خودی جنگلوں پہ ہو گئے ہیں اور یہ قبیلوں کے ہیں چلگوزی کی جو ہے وہ اس وقت چنائی شروع ہے لائک نیچے پانی لینے گیا تھا یہ چلگوزے کے درخت ہیں اس کے ساتھ نیچے لیکن پانی خوشک ہو چکا ہے اب جو جتنا پانی بچھا ہوا ہے اس سے جزارہ ہو جائے گا ہمارا رستا جو ہے یہ جا رہا ہے ہمیں یہ یہ جا کہ یہاں پھر اس کے پیچھے سے آکے یہ بادل میں چھکا ہے وہ پہاڑ چھوٹی تک آنے یہ چھوٹی نظر نہیں ہے یہ نیچے پہاڑ بھی ہیں کافی نیچے رہ گئے ہیں یہ نیچے سے جہاں یہ چھوٹی نظر آ رہی تھی کہاں سے نہیں دکھائی تھی یہ رہ گئے نیچے ہمیں اپرا آ چکے ہیں یہ نیچے کلے ہوئی قبیلے کا علاقہ ہے اتر اب ہم نظری کے علاقے میں ہیں یہ پہاڑ پہاڑ ہے نظری کا پہاڑ ہے اس کی چھوٹی تک ہم نہیں جانے ہوں تو دوستے بادل ہمارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آگئیں اتر پہاڑ مکمل چھپا ہوا ہے جس کے پیچھے ہم نے جانے اور یہاں سے ہمیں کمس کم ایک ڈیرھ گنتا مزید لگے اور ہم سکون سے جا رہے ہیں مطلب آرام آرام سے ریسٹ کرتے ہیں جلدی جلدی نہیں جا رہے ہیں ہماری حالت اس سکت یہ ہے لائک جو ہے میں سیگرٹ جلانے کی کوشش کر رہے اور دعا کریں کہ جل جائے لائٹری جو ہے وہ ٹھیک کا نہیں میں نے جوتے اتاروں میں پیاؤں کو ذرا ہوا لگا رہا ہوں کیونکہ پائر بھی جرم ہو جاتے ہیں چاڑ چاڑ کے یہاں بادل آگئے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہار جو پیٹی کو بادل آرہے ہیں موسم یہاں پہ کافی بہتر ہوگیا اور ابھی ہم سکتاپ سے نہیں پہنچیں ہمیں گھنٹے کی چلائے جیسے نیچے سے آتے ہوئے میرا خیال تھا کہ ہم میکسیمم اس جگہ تک پہنچیں گے اور اس کے بعد پہاڑ کی چوٹی کو ایوائیڈ کرتے ہوئے اس کے پیشے سے گھوم کے ہم گاؤں کی طرف جائیں گے لیکن یہاں پہنچ کر پتا چلا کہ اوپر جو ایک چوٹی نظر آ رہی ہے ہم نے اس چوٹی تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد گاؤں کی طرف جانا ہے یہ خبر حسلہ شکن ضرور تھی لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا مرتا کیا نہ کرتا کے مسدہ آہستہ آہستہ آگے کی طرف چل نکلے اس جگہ تھنڈ بہت زیادہ تھی پہاڑ بادلوں میں گھرا ہوا تھا اور میرے کپڑے پسینے سے گیلے ہو چکے تھے یہ جو سامنے چوٹی نظر آ رہی ہے ہم نے یہاں جانا ہے اور یہاں سے پھر رائٹ سائٹ پہ گھر ہیں جن کی طرف سے ہم نے جانا ہے نیچے اس وقت یہ صورتحال ہے اور یہ بادل ہے بادل نیچے ہیں اور بادل بیس پہاڑ گا سایا ہے بادل پر نکشہ بنا رہا ہے یہ ہمارے مددگار پہنچے ہیں ٹھیک ہے اس تک لائک کا بھائی تو ہمارا جو وزن تھا وہ لائک نے سارا اٹھایا میرا بیگ بھی اپنا بھی تو یہ تازہ کمک ہے پشتوں میں ہم کمک کہتے ہیں تازہ کمک ہے یہ ہماری مددگار پہنچے ہیں اس وقت ہم جہاز میں نہیں ہیں لیکن بادل کے اوپر سے اور آپ دیکھ لیں کہ بادل اوپر سے کیسا لگتا ہے نیچے سے آپ اکسر دیکھتے رہیں دنیا کابی کبی 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 میک ترجم 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 آسمان کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں بادل آپ دیکھ سکتے ہیں بادل ہم سے ہی سکت نیچی ہیں لہذا ایدر فیلال بارش کا کوئی چانس نہیں ہے بارش کبھی تو نیچی ہے اور ہم بس آخری چڑھائی آپ چڑھنے والے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے کمال خان گریب کور اور یہاں سے کمال خان گریب کور درخت مزر آرہا ہے اس کے پار ہم نے جانا ہے یہ چھوٹے درخت سائیڈ پہ آدالت مرل گاپا و خرات و میاپل و بش پل مخلوقات بلکل یہ چڑھائی ہے یہ سیدی سیدی نینٹی ڈگری چڑھائی ہے اس کے بعد لیکن یہ آخری ہے برحال آخری چڑھائی ہوتی مشکل ہے یہ اوپر جو درخت نظر آرہے ہیں یہاں تک جانا ہے اور نیچے جہاں لیکن پانی لینے گیا تھا وہ نیچے جگہ وہاں ہم بیٹھے تھے یہ لیکن جا رہا ہے آگے آگے ہمارا رہبار یہاں تک جانا ہے یہ آخری جگہ ہے جہاں آپ کو دل مضبوط کرنا ہے بس اس کے بعد کچھ لیکن وہاں تر پنجاب ہم دیرہ کرمی دے شاہ پنجاب ہم دیرہ پرک نسل شدا سار تراغ گاوہ کرمی بول ہوں ختم مہم 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 یہ اوپر چوٹی کا درخت ہم یہ چڑھا یادے سے زیادہ چڑھ چکے اور اگر آپ آئیں گے اور اللہ کرے آپ آئیں اور یہ علاقہ دیکھیں تو صرف بس اس جگہ آپ نے اپنا گردہ مضبوط رکھنا ہے اور بھلے دس دس قدم چل کے رکھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ایک گھنٹے کی بجائے دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں چڑھ جائیں لیکن اصل منظر اس کے بعد تو اتنی محنت کے بعد یہاں سے حسلہ نہیں آرہنا حالانکہ یہ جگہ حسلہ شکن ہے مسلسل جیسے چھت کی سیڑھی آپ چڑھتے ہیں چھت کی سیڑھی ہیں تھوڑی سی نرم ہوتی ہیں تھوڑی سی ساخت بہرار قدم قدم سے انشاءاللہ پہنچ گئے دایا بالا سیر دے آزیوینی دایا بالا سیڑھ ہوری دا دا دینما علون اخت کردے ہیں دا دل بار دا 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 دار رابر سے دوسارتا لے بعد نورة تلین سافتے ہیں دا راس پس بہرحال کسی طرح گرتے پڑھتے ہم اپنے مسکن تک پہنچ گئے مزبانوں نے اندر آگ جلا رکھی تھی جو میرے لئے تھوڑی سی حیران کن بات تھی کیونکہ سفر کی وجہ سے اور چڑھائی کی وجہ سے ہمیں خاصی گرمی محسوس ہو رہی تھی لیکن ان کے اسرار پر میں اندر گیا انہوں نے میرے بوٹ اندر ہی اتروائے اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے واقعی ٹھنڈ لگنا شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا اپر نکالا اپنی گرمشال نکالی اور مزبانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے جو بکرہ زبا کیا تھا اس کی سیری کا گوشت رائے جو کوئلوں پر بھونہ ہوا تھا وہ کھلایا اور اس کے بعد بقاعدہ کھانا آیا کھانا کھایا میزبانوں نے زبردستی جتنا ہو سکتا تھا گوشت کھلایا اور لسی سے توازو کی لسی میری بیسی بھی پسندیدہ ہے تو تقریباً دو بڑے بڑے جام لسی کے پینے کے بعد تھوڑی ہی دیر کے بعد مجنیندہ شروع ہو گئی نہازہ آہستہ سے اپنی رہزائی میں کھسک گیا اور جب سویا تو ایسا سویا کہ صبح صویرے آنکھ کھلی پہلے دن کا سفر یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے لیکن ہمارا سفر ابھی اختتام پذیر نہیں ہوا سفر ہمارا ابھی جاری ہے اور اس ویڈیو میں میں نے کارٹ چھانٹ کم ہی کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سفر اتنا شاندار آرجادگار رہا کہ اس کا ہر لمحہ میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں دوسرے دن کا احوال اگلی ویڈیو میں ملحظہ فرمائیں چاہتا ہوں دوسرے دن کا احوال اگلی ویڈیو میں محفوظ کرنا